زفر قلیم صاحب ایسی کشتی ہواوں کے رخ پر ندی کے ساز پر ملہ گید گاتا ہے تمہارا جسم لہر کے ہر ایک جھکولے سے میری کھلی ہوئی باہوں میں جھول جاتا ہے میرے پلنگ پر بکری ہوئی کتابوں کو ادائے اجز و کرم سے اٹھا رہی ہو تم سہاگ راج جو ڈھولک پر گائے جاتے ہیں دبے سرو میں وہی گید گا رہی ہو تم میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں نے یہ اس آئر کی نظم کا سہارہ کس کو بلانے کے لیے اس کا سہارہ لیا ہے میں محترمہ رانہ تبسم صاحبہ جو ممبئی سے تشریف لاتی ہیں ان سے گزارج کروں گا کہ وہاں ہیں اور اپنے خوبصورت اشار سے اپنے رومانی گیتوں سے اپنی رومانی غزل سے اس محفل کو پیار بھری محفل کر دیں اس محفل کو سجادے محترمہ رانہ تبسم صاحبہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ یوں تو آپ کے دیار میں کئی مرتبہ حاضری ہو چکی ہے لیکن اس آستانے پر پہلی مرتبہ میری حاضری ہے سب سے پہلے سرکار سلطان سوبہ حضرت بابا عبداللہ شہ نوشاہی قادری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں چار مصرے یہ پیش کرتی ہوں کیونکہ خدا پاک نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ولی کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا تو میری کیا وقت ہے جن کے شہنشاہوں کی دستار آستانوں پر جھک جایا کرتی ہے گر جایا کرتی ہے تو ان کے بارے میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں چار مصروں سے میں اپنے شیری سفر کا آغاز کرتی ہوں پڑتی ہوں سنیے گا اور آپ سبھی کی تائید چاہتی ہوں محبتیں چاہتی ہوں پڑتی ہوں سنیے گا تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں مجھے پوری امید ہے کہ آپ میری غزلیں اور اشار بہت محبت سے ملاحظہ فرمائیں گے پڑتی ہوں سنیے گا شیفا ملتی ہے ان کو جو غموں سے چور ہوتے ہیں شیفا ملتی ہے ان کو جو غموں سے چور ہوتے ہیں انہیں امداد ملتی ہے جو دل مجبور ہوتے ہیں خدا کے نیک بندوں کا تارف ہو نہیں سکتا جو رب کے خاص ہوتے ہیں وہی مشہور ہوتے ہیں اگر اچھا لگا تو ایک ساتھ ایک ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنی ہاں بہت بہت نہیں ہاں بہت شکریہ جو رب کے خاص ہوتے ہیں وہی مشہور ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ چار مسترے اور پڑتی ہوں اور اس کے بعد جس رنگ کی شائری میں پیش کروں گی مجھے پوری امید ہے کہ وہ آپ پسند فرمائیں گے آپ کا آواز نہیں آ رہی ہے اچھا ابھی آئی اچھا بہت شکریہ پڑتی ہوں سنیے گا کہ ہر کوئی وفاؤں کا پیمبر نہیں ہوتا ہر کوئی وفاؤں کا پیمبر نہیں ہوتا ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا دستار فضیلت کوئی آسان نہیں ہے کوئی آسان نہیں ہے کوئی آسان نہیں ہے ہر سر کو یہ عزاز مائے اثر نہیں ہوتا بہت شکریہ بہت اچھا سنتے ہیں آپ بہت یا سب سے پہلے تو میں یوسف رانہ صاحب کا بہت شکریہ ساڈا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مقام پر مدو کیا بہت اچھا لگا آپ سب سے ملاقات ہوئی اور آپ کو اپنے کلام سنانے کا موقع ملا اور عابد تاجی بھائی صاحب کی بھی بہت شکر گزار ہوں حاجی سونو مونو صاحب کی بھی بہت شکر گزار ہوں جن کی کابیشوں سے اس خوبصورت سے مشاعرے کا انہیں قاد عمل میں آیا ہے پڑھتی ہوں سنیے کہ آپ تک پہنچنا چاہتی ہوں پڑھتی ہوں روز خوابوں میں آ رہے ہو تم روز خوابوں میں آ رہے ہو تم دل کی دھڑکن بڑھا رہے ہو تم ہے محبت تو پاس آ جاؤ ہے محبت تو پاس آ جاؤ دور سے کیوں ستا رہے ہو تم بہت بہت شکریہ یہاں والے تو مسکرا رہے ہیں کیا آپ نے کبھی پیار نہیں کیا پڑھتی ہوں سنیے کہ بہت شکریہ بہت شکریہ پڑھتی ہوں ایک تماشا پانا کے چھوڑے گی ایک تماشا پانا کے چھوڑے گی آگ دل میں لگا کے چھوڑے گی پھر تیری یاد میرے پردے سی پھر تیری یاد میرے پردے سی مجھ کو پاگل بنا کے چھوڑے گی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور چار مسرے اور ملاحظہ فرمائیں کہ کل راتوں سے میری مولا دیکھیں میرے اشار بہت شکریہ بہت شکریہ کہ کل راتوں سے میری مولاقات ہو گئی آپ اپنے مطلب کی بات بہت جلدی سمجھ لیتے ہیں کل راتوں سے میری مولاقات ہو گئی ابھی تو رکھا ہے تم نے قدم جوانی میں ابھی تو رکھا ہے تم نے قدم جوانی میں ابھی تو اور مزا آئے گا کہانی میں اب ان کی بات کا جواب دے دوں کہ ہر حال میں ہاں کہنے کی بس ڈال دی عادت ہر حال میں ہاں کہنے کی بس ڈال دی عادت لو آج سے ہم کرتے ہیں آغاز بغاوت بہت شکریہ پڑھ دیو سنیے گا کہ کل راتوں سے میری مولاقات ہو گئی خواب و خیال میں نہ تھی وہ بات ہو گئی تکرائی مجھ سے ان کی شرارت بھری نظر شرارت بھری نظر ایسا لگا کے دھوپ میں برزات بہت شکریہ بہت اچھا لگا کچھ زندہ دل سامین یہاں موجود ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھئے آپ جیسے لوگوں کے لیے بہت اچھا پڑھ رہا ہے اس لئے میں چند اشار کا ہیں سن لیجیے کہ مجھے پانے کے لیے اس نے جھوٹ بولا تھا مجھے پانے کے لیے اس نے جھوٹ بولا تھا میرے کھونے کے ڈر نے سچ سکھا دیا اس کو پڑھتی ہوں کہ موسم تھا جب بہار کا ہم ہی تھے بے شعور موسم تھا جب بہار کا ہم ہی تھے بے شعور ہم با شعور کیا ہوئے موسم بدل گیا بہت شکریہ پڑھتی ہوں سنیے گا کہ ابھی ابھی دیکھئے بہت اچھا مزاج آپ کا بنا ہے اس لئے جو متفرق اشار ہیں دو تین ہیں پڑھتی ہوں کوشش کی ہے میں نے پڑھتی ہوں کہ ابھی ابھی تو وہ رخصت ہوا ہے دل سے میرے ابھی ابھی تو وہ رخصت ہوا ہے دل سے میرے ان آسوں سے کہو سوچ سمجھ کر نکلیں بہت شکریہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ اب میں آپ کی آپ کی محبتوں کو سلام کرتی ہوں اور آپ کے دل کی بات کہتی ہوں آپ جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہو چکی اب نہیں ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں پڑھ دیو سنیے گا کہ آپ کا ساتھ ہو اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیجی آپ کا ساتھ ہو آپ کی بات ہو آپ کا ساتھ ہو آپ کی بات ہو دن چمکتا ہو اور چاندنی رات ہو آپ کے ساتھ دو پل بٹا لوں ذرا آپ کے ساتھ دو پل بٹا لوں جر ذرا جان نے پھر کب کہا یہ ملاقہ بہت 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 شکریہ بہت شکریہ پڑھ دیو سنے گا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وانس مور وانس مور دیکھیں ہندوستان کی آبادی اتنی ہو گئی ہے کہاں سے وانس مور پڑھ دیو سنے گا تُو سازے دل بھی چھیڑ ترانے کے ساتھ ساتھ تُو سازے دل بھی چھیڑ ترانے کے ساتھ ساتھ مور وانس 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 م چھپ رہی ہے رسالوں میں آج کل رانہ تو چھپ رہی ہے رسالوں میں آج کل رانہ تو چھپ رہی ہے رسالوں میں آج کل ہیں کس کی چند یادیں فسانے کے ساتھ ساتھ تو سازے دل بہت بہت شکریہ اب آپ کی بہت شکریہ بہت شکریہ میں آپ جو چاہتے ہیں میں وہ ضرور پڑھوں گی لیکن اس سے پہلے یہ جو آپ کی محبتوں کا جو انداز ہے بہت نیرالا ہے بہت اچھا لگا پڑھتیوں سنیگا اب بہت تھوڑی سی خاموشی اختیار کیجئے ایک رومانٹک غزل اور ایک رومانٹک گیت سنا رہے گا جانے والے تھہر بھی جہاں جانے والے تھہر بھی جہاں جانے جانے والے تھہر بھی جہاں دیدار کی حسرت باقی ہے جانے والے تھہر بھی جہاں جانے والے تھہر بھی جہاں جانے والے تھہر بھی جہاں بے جانے نگاہوں میں میری کچھ شوق زیارت باقی بے جانے والے تھہر بھی جانے والے تھہر بھی جانے والے تھہر بھی جہاں زیارت باقی ہے شیئر آپ کی پڑھتی ہوں سنیے پہلے سن لیجے سن لیجے میں دھام کے تیرا ہاتھ چلی یہ سوچ کے دیرے ساتھ چلی میں دھام کے تیرا ہاتھ چلی یہ سوچ کے دیرے ساتھ چلی آغاز محبت دیکھ چکی آغاز محبت دیکھ چکی انجام محبت باقی ہے آغاز محبت دیکھ چکی انجام محبت باقی ہے یہ شیئر آپ کی نظر کرتی ہوں پڑتی ہوں سنیے دا کہ تم سامنے میرے بیٹھے رہو ہاں تم سامنے تم سامنے میرے بیٹھے رہو دیکھئے میں نے لکھا کسی اور کے لیے ہے لیکن پڑھا آپ کے لیے رہی ہوں محبت سے سن لیجیے بہت اچھا لگے گا کہ تم سامنے میرے بیٹھے رہو پہلوں سے نہ جاؤ یوں اٹھے کر ملنے کو نہیں کیوں آئے کل کچھ شکوہ شکایت باقی ہے ملنے کو نہیں کیوں آئے کل کچھ شکوہ شکایت باقی ہے اور شعر سماعت فرمائے یہ جو شعر ہے سن لیجیے جب ان سے نظر تکرائی میری جب ان سے جب ان سے نظر تکرائی میری دھڑکن نے کہا سامنے کہا جب ان سے نظر تکرائی میری دھڑکن نے کہا سامنے کہا جب ان سے نظر تکرائی میری دھڑکن نے کہا سامنے کہا ہر لمحہ قیامت جیسا ہے ہر لمحہ قیامت جیسا ہے کہنے کو قیامت باقی ہے ہر لمحہ قیامت جیسا ہے کہنے کو قیامت باقی ہے اور شعر سنیے گا دو تین دو شعر رہ گئے پڑھتی ہوں کہ رسطہ پڑھتی ہوں کہ رسطہ ہے لہو پھٹتی ہے رگیں اس دل کی عجب ہی حالت ہے رسطہ ہے لہو پھٹتی ہے رگیں اس دل کی عجب ہی حالت ہے کچھ دیر مسیح آئی کر لے کچھ دیر کچھ دیر مسیح آئی کر لے زخموں کی مرمت باقی ہے اور اب ایک بند یاد آگیا ہے یہ گیت کا پڑھتی ہوں سنے گا نہیں دیکھیں میں جی پڑھتی ہوں میں یقیناً آپ کی نمائندگی کے لیے آپ کی غلامی کے لیے یہاں بٹھایا گیا ہوں لیکن کچھ فیصلے کرنے کے لیے آپ بھی آزاد ہیں تو آپ چاہیں محترمہ سے گیت سنے قدل سنے جی مجھے حکم ہوا ہے گیت پڑھتی ہوں سنے گا آپ پڑھیں گے سب موپ پڑھیں گے چل میرے سا جنہ دیا کے پار چل میرے سا جنہ دیا کے پار چھٹی کا دین بھی ہے توار چھٹی کا دین بھی ہے توار دل بے قرار میرا دل بے قرار نید دھوڑا ہے میری تیرا انتظار اب ناظر با سن میرے یار تجھ کو بھولائے میرا پیا 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 چل میرے سا جن ندیہ کے پار شام سوہانی رت مستانی مر ہے باگل میں دیوانی تُو شہزادہ جون رہی ہے پربت پربت جون رہی ہے دیر نہ کر دل دال چل میرے سا جنہ دیا کے پار با شکریہ با شکریہ مرے با شکریہ تُو شکریہ تُو شکریہ